چلیے دوستو پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے چینل دا لائٹ فیکٹ میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو جیدی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریے اور بل آئیکن کو پریس کری جس سے ہماری آنے والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو آدمانب کے رہن سین اور ان کے اتیاز کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آدمانب کا اتیاز قریب چالیس ہزار لاکھ سال پرانا ہے جب ہماری پرتھوی کی اتپتی ہوئی تب سے ہی مانویاں رہتا آیا ہے حال کے انسندانوں سے یہ جاہر ہو چکا ہے کہ کروڑوں برس پور پرتھوی استعت میں آئی تتہا لگوگ چالیس ہزار لاکھ برس پہلے آدمانب کا جنب ہوا تھا جم جس باتا بڑھ میں رہتے ہیں اس کے رین سین کی ہمیں عادت پڑ جاتی ہے ہم اے مان لیتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ سے ایسی رہی ہوگی ہمیں یہ بھول جاتے ہیں کہ جیون ہمیشہ ایسا نہیں تھا جیسا آج دیکھتا ہے یا دوستو آپ آدمانب کے سمیے کی دنیا کی کلپنا کر سکتے ہیں جہاں آگ نہ ہو کھیتی باری کا بسکر نہ ہوا ہو آدمانب کا جیون کیسا رہا ہوگا اس سمیے کے مانب لوگ یاترائیں تو کر لیتے تھے پر سڑکے نہیں تھیں یاتا یات کے بھی آدمک شادن نہیں تھے آدمانب کے سمیے کے جیون کی پرستیتیوں کی جانکاری پرابط کرنا ہی ہمارے اتیت کو پہچاننا ہے ہمارے اتیت میں گیان کے جو بندار ہیں اس کا پتہ ہمیں پراتتم سامگری سلا لے آج سے پتہ چلتا ہے ہمارے دیس میں بکشت ندی گھانٹی سببتاؤں کی جانکاری بھی ہمیں ہاں سے خدائی کر کے پرابط ٹوٹے بھبنوں کے سکو برتنوں داتو کے آجار وے ایسی انیکے بستویں ملی جن کا اپیوگ آدمانب کے سمیے میں کیا گیا ہے ہجار و برس پور انیک پراشی نگر گاؤں نشت ہو گئے اتھوہ ان کے مکان دھرتی میں سما گئے ان کے خدائی میں بھی سبھی چیزیں نکلتیں جو ان کے کام آتی تھیں دوستو یہی آدمانب کی چیزیں اتیاز کے سروت کی روپ میں جانی جانے لگیں منوس کے جنب سے لے کر لپی کے بکاس تک کا کال پھر آگ اتہاسک کال اتھوہ پورا اتیاسک کال کہا جاتا ہے دوستو بیگیانیکوں کو کہنا ہے کہ کروڑوں برس پور پرتھوی کی اتپتی ہوئی اور مانب کی اتپتی لگوک چالیس لاگ برس پور ہوئی ہوگی دنیا کے انیکوستان پر مانب کی کھوپڑیاں ویڈیاں پرابت ہوئی ہیں بھی لگوک ڈیڑ لاگ برس پورانی ہیں آج سے دس ہزار برس پور تک کا کال پورا اتیاسک کال مانا جاتا ہے اس کال میں آدمانب جھنڈ بنا کر جنگلوں میں بوجن کی تلاش میں گھومتا رہتا تھا جانبروں کا سکار کر کے کھانا گفاؤں میں رہنا یہی ان کی دن چر رہا ہوا کرتی تھی آدمانب جنگلی جانبروں کے ویسے گفا کے وار دروازے پر آگ جلا کر اپنی رچہ کرتے تھے پتھر سے ہی آگ جلانا جانتے تھے پتھر کے برطن ویوہ موجاروں کا اپیو کرتے تھے اس لیے آدمانب کال کو پاسن کال یا پھر استر کال بھی کہتے ہیں اس کال کے آدمانب پورا دن اپنے گھومنے میں بتا دیتے تھے بھے چھوٹے چھوٹے سموں میں رہتے تھے سموں کے نیتا یا مکیا کے ساتھ بوجن کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے اور جب ایک استان پر بوجن سماپت ہو جاتا تھا تب وہ دوسرے استان پر چلے جاتے تھے آدمانب پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو کاٹ کر پتلی دار والے اتیار آری چاکو بنا کر اس کا اپیوک کرتے تھے بڑے بڑے ٹکڑوں سے کلاڑی اتوڑی وصولہ آدھ بنا کر لکڑی کاٹنا ایوم ان اپیوک کرنے لگے بعد میں دیرے دیرے انہی پتھروں کے اوجاروں سے لکڑی کا آتا ڈال کر اور اچھی طرح سے اپیوک کرنے لگے جیسے جیسے مانب کو اپنے آس پاس کی برستو کا گیان ہوتا گیا بیسے بیسے وہ اپنے لیے اور صبدہ جھٹانے میں لگنے لگے رارم میں منس کو کپڑے پہنے کا گیان نہیں تھا سوے پینڑ کی چھال بڑے بڑے پتھو جانبوں کی خال سے تھنڈ کے سمیں اپنا بچاؤ کرتے تھے بعد میں مانب جانبوں کو پالنا پاو دیوگانا انپیدا کرنا آدھ سیکھ گیا جس سے اس کا گھومکڑ جیون سماپت ہو گیا اور ایک استان پر جھوپڑی بنا کر رہنے لگے اور کھیتی کرنے لگے نو نے کتے بکری بہنڈ آدھ جانبوں کو پالتو بنا لیا اور ان سے اپنے کار میں سیوگ لینے لگے دیرے دیرے دھاتو کی خوج کی آدمانم نے سب سے پہلے تامہ باد میں جستا پھر سیسا کھوجا کچھ استانوں پر تاوے کی کلانیاں ملنے سے پتہ چلتا ہے کہ پتھر کے بعد منوچ نے سب سے پہلے تاوے کی خوج کی استائی جیون جیتے ہوئے انہوں نے پینڈ کے موٹے تنے کو لڑکتے ہوئے دیکھ کر پہیا بنانا سیکھا جس سے گاڑی بنا کر اپیوگ کرنے لگے تھر کی چاک بنا کر مٹی کے برتن بنانے لگے گیہوں جاؤں اور کپاس کی کھیتی کرنا جھوپڑی بنا کر رہنا جانبر پالنا آدھکار شکر بھے اپنی آوہ سبتاؤں کی پورتی کرنے لگے جیسے جیسے مانب سمجھدار ہونے لگے بیسے بیسے پرکرتی کی پاسنا کپڑے بھننا آدھکار کرنے لگے اس طرح پورب پاسن کال سے تامر کال تک آتے آتے مانب میکاس کرم میں آدمانب کا رہن سین آدھ پورا وستہ میں کافی آگے پڑ گیا اور اس کے بعد آدمانب نے بہت تیجی سے بردی کی تو یہ تھا آدمانب کا اتیاز امید کرتا ہوں دوستو آدمانب کا اتیاز آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ آپ کو آدمانب کے اتیاز کے بارے میں تیگی جانکاری پسند آئی ہو تو دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد موسیقی موسیقی